ہلو سٹوڈینٹس ڈینڈین کلاسز میں آپ کا سواگت ہے آپ کے راجستان ڈی سی ڈیلی ڈوچ کلاس آج 2 آپ کے ہونے والی ہے جس میں ہم ہندی انگلیس سے ڈیلی ڈوچ کے بارے میں بات کرنے والے ہندی اور انگلیس کے بارے میں اس میں امپورٹینٹ امپورٹینٹ آپ کو میں ٹوپکس کر رہا ہوں گا دیکھو آپ کی دس کلاس میں ٹوٹل لے ہوں گا دس کلاس میں بھی میں آپ کو پریابچی شبد ویلوم شبد انہکار تک شبد ایسے انگلیس میں بھی کافی سار چیزیں کروا دو ہوں جو آپ کو ایکزام میں سیدھا سیدھا ڈبل وینیفیٹ کر دیں گے آپ کا سکور میں اور اچھا اجافہ ہو جائے گا تو ان کو آپ اچھے سے کریں جو بچے تیاری کر رہے ہیں ڈی سی کی تیاری کر رہے ہیں وہ ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں آپ پلے سٹور میں جاؤ گے ڈینیل کلاسز کے ملے گی وہاں آپ کو اس طرح سے ٹیسٹ مل جائیں گے راستان ڈی سی ٹوپ ٹین موڈل پر مل جائیں گے کیونے 99 روپے میں آپ کو یہ موڈل پر مل جائیں گے جس میں کرنٹ ایفیر بھی اپ ڈیٹیٹ رہے گا اس میں آپ کے اپ ڈیٹیٹ کرنٹ ایفیر ملے گا تو چلیے کلاس ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پریابچی شبدوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ٹوپ ٹین پریابچی شبد میں نے آپ کے لئے لیے ہیں میں چاہ رہا ہوں آپ کے اگزام سے پہلے کم سے کم میں سو سے زیادہ پریابچی شبد آپ کو کروا دوں توتہ کی بات کریں توتہ کو ہم کیر بولتے ہیں داڑیم پریے بولتے ہیں رت تنڈ بولتے ہیں شک بولتے ہیں سوا بولتے ہیں اور سگا بولتے ہیں وہ گانا بھی سنا ہوگا بول سوا رام رام میٹھی میٹھی وانی رہے تو سوا بھی بولتے ہیں اچھا اگزام میں ہم سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے دو کو آپ سے اگزام میں اسے پریابچی شبد ہے ایک اپشن اس میں دے دے گا آپ کو رکھتے تنڈے دے دیا اس طرح سے بھی آپ کے بن سکتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کیر ہم توتے کو ہی بولتے ہیں یہ چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے سیدھا سیدھا آپ سے نہیں پوچھے گا کہ توتہ کا پریابچی شبد بدہ دو ان میں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے اس لئے سارے آپ کو دیان رکھنے بڑھیں گے ناؤ کی بات کریں جلیان بولتے ہیں ترنی بولتے ہیں تری بولتے ہیں نیہ بولتے ہیں نوکا بولتے ہیں پتنگ بولتے ہیں بیڑی بولتے ہیں ایمپورٹینٹ بتا دیتا ہوں جو جو ایمپورٹینٹ ہے یہ دونوں ایمپورٹینٹ ہے تری اور ترینی ساتھ میں آپ کے پتنگ اور بیڑی یہ ایمپورٹینٹ ہے ایمپورٹینٹ کا مطلب اگر اگزام میں آئے گا تو آپ سے 99% ترینی تری پتنگ اور بیڑی ان میں سے پوچھے گا پہاڑ کے پریوجی شبد ہم دیکھتے ہیں دیکھو پہاڑ کو اچل بولتے ہیں ایک تو ہوتا چل ایسے یاد دکھنا چل مطلب جو چلتا ہے اچل جو اڑیگ ہے اپنے جگہ پہ ہے اچل بولتے ہیں ادری بولتے ہیں گری بولتے ہیں دھرنی دھر بولتے ہیں بھو دھر بولتے ہیں مہی دھر بولتے ہیں تینوں ساتھ دیان رکھنے ہیں دھرنی دھر بھو دھر اور مہی دھر ان guy دھر ان تینوں کو ساتھ میں دھیان رکھنا بھوColl کا مطلب بھومی بھومی بھودھر بھومی کو دھرنے والا پہاڑ مہی دھر مہی بھی بھومی کو گزاستے speaking تو بھودھر مہی دھر ڈھرڈنی دھر تینوں 위에 دھار آف ساتھ ساتھ میں ڈھیان رکھنا ساتھ میں نگ بھی important ہے اس کا شیل بھی important ہے اور ایک ادری important ہے یہ آپ دھیان رکھنا اچھے سا پاون کی بات کر لیتے ہیں دیکھو پاون کو ہوا کی بات کریں پاون کی بات کریں انیل بولتے ہیں اگر انل ہوگا تو آگ کا ہوگا کنفیوز مت ہونا اگر انل ہے تو آگ کا پریاجی شبد ہوگا تو انیل بولتے ہیں پاومان بولتے ہیں بیار بولتے ہیں ماروت بولتے ہیں وات وائیو سمیر اور سمیرن ایمپورٹینٹ واپس سمجھ لینا انیل ایمپورٹینٹ ہے بیار اور ماروت ایمپورٹینٹ ہے ایک سمیر کافی امپورٹینٹ ہے یہ زیادہ امپورٹینٹ ہے بسند کی بات کریں ریتو راج کسوم سار پکمتر مدو ماس اور مادھو بھی بولتے ہیں بسند کو مادھو بھی بولا جاتا ہے اچل اچل رہنا ایک دم اٹل رہنا درڈ رہنا ایک دم استر رہنا اڑیگ رہنا نشچل بول سکتے ہیں استھاور بول سکتے ہیں اے وچل بولا جا سکتا ہے اگے کا مطلب کیا ہوتا ہے جو اگیانی ہو نا سمجھ ہو موڈ ہو جو مرک ہو اس کو اگے بولتے ہیں اتیتھی آگنتک آہت گرہوت پاہونا اور مہمان ہو جائے گا ادھیاپک اس کو بولتے ہیں اعوبودک آچاریے گرو ویاکھیتا اور سکھشک ہو جائے گا اناج ان گلہ دانا دھان دھانے دیکھو کچھ ہی سٹوڈینٹ ایسے بولیں گے کہ سر ہم کے تو یاد ہی نہیں ہو رہے وہ جو رہا رہے دیکھو جن کے بھی یاد ہو رہے ہیں جنہوں نے اب تک یاد کیے ہیں ایک ہی سٹریٹیجی رہتی ہے ان سب کو لکھ لکھ کر یاد کیا جاتا ہے جو لکھ لکھ کر یاد کرے گا ہنڈیڑ پرسینٹ اس کے یاد ضرور ہوں گے تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ لکھ لکھ کر یاد کریں اب امپورٹینٹ آپ کے لئے ٹوپ ٹین لائے ہوں ویلوم شبد تو ویلوم شبد دیکھ لیتے ہیں اگ یہ بات کریتی اگیانی ہوتا ہے تو اگیے کا ویگیے ہو جائے گا سروگیے ہو جائے گا پرگیے ہو جائے گا اگیے مطلب اگیانی ہوتا ہے ویگیے بھی بول سکتے ہیں سروگیے بھی بول سکتے ہیں پرگیے بھی بول سکتے ہیں دھیان رکنا آپ سے دے دے گا کہ ویگیے کا ویلوم شبد بتاؤ تو وہاں سروگیے مت کرانا یہ تو پریہاوچی ہیں ویگیے کا دے دے سروگیے مت کرانا پریہاوچی شبدیں انترنگ کا بہیرنگ ہوتا ہے انترنگ کئی بار ایکزام میں پوچھا گیا ہے انگی کار کرنا کسی چیز کو ہم سویکار کر لیتے اسے انگی کار بولتے ہیں تو انگی کار اسویکار انگی کار کا اسویکار ہو جائے گا اگ کا مطلب ہوتا ہے پاپ اور انگ کا مطلب ہوتا ہے پویتر تو آپ سے پوچھے گا اگ تو آپ کو بولنا ہے انگ ہوگا اگ کا انگ ہو جائے گا ایسے ہی اتیقائے ہوتا ہے بہت بڑا شریر اسے بولتے ہیں لگوگائی بھی بول سکتے ہیں کرشکائے بھی بول سکتے ہیں تو اتیقائے کرشکائے ہوتا ہے اطل کا ویتل ہوتا ہے اتی ورشتی کا اناورشتی ہو جائے گا کم برسات ہونا اناورشتی اتوکانت کا توکانت ہوتا ہے جس کے انٹ میں تک ملے اتوکانت توکانت اتل کا ویتل پہلے دیکھ چکے ہیں ریپیٹ ہو گئے تو اور پرمارت کا سوارت ہوتا ہے انیکار تک شبد کا مطلب ہوتا ہے جن کے ایک سے زیادہ ارث نکلتے ہیں انہیں انیکار تک شبد بولتے ہیں جسے بات کریں اتیتھی مہمان کو بھی بولتے ہیں اتیتھی سادھو کو بھی بولا جا سکتا ہے اتیتھی یاتری کو بھی بولا جا سکتا ہے اور کشکا بیٹا بھی اتیتھی کہلاتا ہے یاد کسے رکھو گے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا ہم بولیں گے اتیتھی آیا ہے کوئی سادو آیا سادو کو بھی ہم کچھ نہ کچھ دیتے ہیں تو ہم کیا بولیں گے یہ بھی اتیتی کے جیسے ہی ہے اور کوئی یاتری آگیا ہمارے گھر کی طرف آگیا کچھ پوچھنے آگیا ہم کیا بولیں گے یہ بھی اتیتی ہے جیسے دھیان رکھ لینا اب جے ہم کپور کو بولتے ہیں کمل کو بھی بولتے ہیں دیکھو ابج کا مطلب کیا ہو گیا اب پلس جیسے بننگا جے کا مطلب ہوتا ہے جنم لینے والا اب مطلب پانی تو پانی میں جلم نیل مالا کیا کون ہو گیا کمل ہو گیا ویسے دھنوانتری بھی کہہ سکتے ہیں شنکھ بھی کہہ سکتے ہیں چندرما بھی کہہ سکتے ہیں کپور بھی کہا جا سکتا ہے ارون کا مطلب لال ہوتا ہے سوریے بھی بول سکتے ہیں اور سوریے کا سارتھی بھی کہہ سکتے ہیں ارون کا کیا ہو جائے گا لال ہو جائے گا سوریے ہو جائے گا سوریے کا سارتھی ہو جائے گا تال جلاشے سنگیت میں بھی تال ہوتی ہے اور تاد ورکش کو بھی ہم تال کہتے ہیں ایسے دروے پردارت ہو جائے گا گھٹک ہو جائے گا دھن کو بھی بولتے ہیں دھتو کو بھی بولا جاتا ہے ایسے واقعانز کے لیے ایک شبد آپ کے لیے ٹوپ ٹین واقعانز کے لیے ایک شبد میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جو پہلے جنمہ ہو وہ اگرج ہوتا ہے اسے بڑا بھائی بولتے ہیں بڑا بھائی ہم سے بڑا ہوتا ہے تو وہ اگرج ہے جس کا چنٹن نہیں کیا جا سکے اسے اچنتیں یا اچنتنیے بولتے ہیں جو اپنے ستھان یا استرتی سے الگ نہ کیا جا سکے اسے اچیوت بولتے ہیں اچیوت بولا جاتا ہے جو کبھی بڑا نہ ہو اجر کہلائے گا کبھی بڑا ہی نہیں ہوگا یہ تو اجر ہے تو کبھی بڑا ہی نہیں ہوگا اسے کیا بولیں گے اجر ہے اپکار کیے بدلے کیا گیا اپکار پرتی اپکار کہلاتا ہے پرتی پلس اپکار سے بن گیا پرتی اپکار تو اپکار کے بدلے کیا گیا اپکار پرتی اپکار کہلاتا ہے کیول دودھ پر جیویت رہنے والا ویکتی کو بولیں گے یہ تو کیول پیتا ہے پیتنے کا مطلب پیوہاری پیتا ہے پیوہاری ہو جائے گا کیول دودھ کے اوپری ہے تو پیوہاری پیوہاری ہو جائے گا جو پہننے لائک ہو اسے پرید ہیں بولیں گے پریدھے پہن لے لائک ہو پریدھے جس اس طریقہ ویعہ ابھی ہوا ہو نیا نیا ہوا ہے تو نوڈہ نیا نیا ویعہ ہوا ہے کیا بولیں گے نوڈہ کسی کا نیا نیا ویعہ ہو گیا نوڈہ جس کی کسی سے اپما یا کسی سے تلنا نہ کی جا سکے نیروپم کہلائے گا نیروپم بولیں گے جس کی کسی سے اپما ہے تلنا نہ کی جا سکے نیروپم کرم کرنے میں تطپر ویکتی کرمت کہلاتا ہے بولتے ہیں نا یہ تو کرمت ہے تو کرم کرنے میں تت پر وقتی کیا کہلاتا ہے کرمت کہلاتا ہے کرمت اسے ہم کہتے ہیں ایسے آپ کے دیکھتے ہیں محاورے اور لوکوکتیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ بھی ٹوپٹے ہیں آپ کے لیے محاوری لوکوکتیاں لیے ہیں میں نے انتر پٹ کھولنا مطلب ویویک سے کام لینا انتر پٹ کھولنا کیا ہوگا ویویک سے کام لینا انتر پٹ کھولنا ہو جائے گا پاں اکھڑنا ہار کر بھاگنا پانی پیٹنا ویرث کارے پانی پیٹنے سے کیا ہوگا یہ تو ویرث کاری ہے آنکھیں بند ہونا یا آنکھیں موندنا مرتیو ہو جانا آنگن میں کووہ بولنا پریجن کے آنے کا سنکیت ہے آنگن میں کووہ بول گیا ہے آٹے کے ساتھ گھن بھی پسنا دوشی کے ساتھ نردوش کا بھی دنڈیت ہو جانا کئی بار جیسے ہمارے کوئی دوست ہوتا ہے وہ کچھ کانڈ کر جاتا ہے اور پھس ہم بھی جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں آٹے کے ساتھ گھن پسنا دوشی کے ساتھ نردوش کا بھی دنڈیت ہونا آٹھ پہر چوست گھڑی دن رات ہر سمیں آٹھ وار نو تیوہار ہمیشہ آنند منگل میں رہنا اس کو بولتے ہیں آٹھ وار نو تیوہار لکھے عیسیٰ پڑھے موسیٰ نے پڑھنے یوگے لکھاوٹ کو بولیں گے کہ لکھے گا تو عیسیٰ پڑھے گا موسیٰ کیوں کیونکہ ڈنگ سے نہیں لکھا یہ نے پڑھنے یوگے لکھاوٹ ہے سکھی نے سہیلی بھلی اکیلی سکھی نے سہیلی بھلی اکیلی ایک کانت میں ہی رہنا تو یہ آپ کے دس مینے محاورے اور لوکوپتیاں آپ کو بتا دی اب ہم چلتے ہیں انگلیش کی اور انگلیش میں سب سے پہلے ٹوپ ٹین ون ورڈ سبسٹیٹوشن آپ کے لیے دیکھ لیتے ہیں ایبل ٹو یوز دا لیفٹ اینڈ رائٹ ہینڈ ایکولی ویل اس کو بولتے ہیں ایم بی ڈیکچر سے جن کے دونوں ہاتھ ہی کام کرتے ہیں دونوں ہاتھ سے لکھ سکتا ہے دونوں ہاتھ سے کھانا کھا سکتا ہے دونوں ہاتھ ہی چلتے ہوں اس کو کیا بولتے ہیں ایم بی ڈیکچر سے بولتے ہیں ون ہو ہیٹس ویمن جو محلاؤں سے نفرت کرتا ہو اسے میسو بولیں گے میسو سے میسو گینیسٹ بولیں گے میسو گینیسٹ بولیں گے جو محلاؤں سے نفرت کرتا ہو میسو گینیسٹ کہلاتا ہے ایکیور فور اول ڈیجیزیز پینیسیا ہر چیز کا رامبان علاج کیا بولتے ہیں پینیسیا بولتے ہیں اسے پینیسیا لوس اوف میمری اس کو بولتے ہیں ایمنیزیا loss of memory کیا بولیں گے ایمنیزیا ایمنیزیا بولتے ہیں جسے کوئی ہم سیریل وغیرہ دیکھتے ہیں اس میں بھی آتا ہے loss of memory ایمنیزیا a person who loves mankind مانوطہ سے پیار محبت کرنے والا فلانتروفیسٹ کہلاتا ہے فلانتروفیسٹ کہلاتا ہے آپ دھیان رکھنا a post with little work but high salary ایسی نوکری جس میں کام تو کم ہے وہ بڑی یا ڈنگ سے پیسے ملے آؤ ہم کو بولے sign کرو چلے جاؤ sign کرو چلے جاؤ تو sign سے دیان اکنا sign cure sign cure بولتے ہیں sign کرو چلے جاؤ post with little work کام تھوڑا سا پیسے دے دے ڈنگ سے اور وہ بولے sign کرو چلے جاؤ sign cure sign cure اچھا ہم نے one word چھائی دیکھے ہیں vocab دیکھتے ہیں extinct کا مطلب ہو جاتا ہے willoopt ہونا abolish ڈیڑھ ڈیڑھ بول سکتے ہیں absolute بول سکتے ہیں absolute بھی بولا جا سکتا ہے تو extinct کا مطلب کیا ہوگا willoopt ہو جانا abolish dead اور obsolete antonymes کی بات کریں گے alive ہو جائے گا existing ہو جائے گا اور living ہو جائے گا alive existing اور living ہو جائے گا malice کا مطلب ہوتا ہے دربھاؤنا کسی سے دربھاؤنا رکھنا bitterness رکھنا کسی سے نفرت کرنا hate رکھنا اس کو بولتے ہیں malice دربھاؤنا antonymes kindness ہو جائے گا benevolence ہو جائے گا اور loving ہو جائے گا kindness benevolence اور loving ہو جائے گا sustain کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جیویت یا سوست بنائے رکھنا اس کو بولتے ہیں sustain keep up بول سکتے ہیں maintain بول سکتے ہیں continue بولا جا سکتا ہے تو keep up ہو جائے گا maintain ہو جائے گا continue ہو جائے گا دھیان رکھنا اور antonymes harm ہو جائے گا اور abstract ہو جائے گا harm abstract بول سکتے ہیں floris فلورس بولتے اس کو bam grow بول سکتے ہیں prosper بول سکتے ہیں develop بول سکتے ہیں grow prosper اور develop ہو جائے گا مطلب فلنا فلنا سفل تا کی اور agressor ہو grow ہو جائے گا prosper ہو جائے گا develop ہو جائے گا اور antonyum só hinder ہو جائے گا decrease ہو جائے گا اور lose ہو جائے گا hinder ڈیکریز اور لوج ہو جائے گا فورگیو کسی کو شما یا ماف کر دینا پارڈن بول سکتے ہیں اپسول بول سکتے ہیں کنڈین بول سکتے ہیں پارڈن اپسول اور کنڈین بول سکتے ہیں انٹونیمز مینٹین ہو جائے گا کیپ ہو جائے گا اور ایکیوز ہو جائے گا کچھ امپورٹینڈ امپورٹینڈ آپ کے لئے ایڈیمز اور فریجز ہیں اپلس اوف ون آئی آنکھوں کا سیو اپل مطلب سیو کسی کے آنکھوں کا سیو ہونا مطلب کسی کے آنکھوں کا بہت پیارا ہونا دولارا ہونا تو اپلس اوف ون آئیز کا مطلب ہو جائے گا کسی کا فیوریٹ ہونا دولارا ہونا بہت پیارا ہونا آپ کیا ہو میرے آنکھوں کے تارے ہو دولارے ہو بہت پیارے ہو فیوریٹ ہو اپل اوف ڈسکورڈ ڈسکورڈ کرنا جھگڑا تو اپل اوپ ڈسکورڈ کا مطلب ہو جائے گا جھگڑے کا کارن ویواد کا کارن that causes trouble اور unhappiness the water sharing pact has been the اپل اوپ ڈسکورڈ between the two states ایٹ ڈیگر سے ڈرون کا مطلب ہو جاتا ہے کسی سے کٹر دشمنی رکھنا اسے بولتے ہیں کسی سے دشمنی رکھنا انڈیا اور پاکستان آر ایٹ ڈیگر سے ڈرون ہے کٹر دشمنی ہو رکھی ہے ایٹ ڈلوز کا مطلب ہوتا ہے to be puzzled ہو جانا confused ہو جانا اب کسی یہ لوس ہی ہوگا تو وہ بیچارہ کیا ہوگا puzzled ہی ہوگا confused ہی ہوگا the government is at a loss to know how to tackle the violence تو کیا ہے ایک دم puzzled ہے ایک دم confusedable words بھی آپ کے لئے لئے ہیں کچھ confusedable words ہمیں دیکھتے ہیں exceed کا مطلب stand prompt کرنا سویکار کرنا ایک ہوتا exceed اسے ہم بولتے ہیں اتی کرمن کرنا یا سیما سے باہر جانا oral aural aural یہ adjective ہے اس کا مطلب کان سے جو سمبندیت ہوتا ہے اسے ہم oral aural 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 ایک ہوتا oral oral موکھک یا جبانی جسے ہم بولتے ہیں موکھک یا جبانی جسے ہم بولتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس opposite جسے ہم بولتے ہیں adjective اپریوکت یا اچھی تو ہوگا a double p o s i t e spelling ضرور دھیان رکھنا ایک ہوتا ہے opposite جسے ہم بولتے ہیں willom اس کا opposite ہے تو یہ o double p o s i t e ہوتا ہے اور ایک a double p o s i t e ہوتا ہے دونوں دھیان رکھنا کسی کو award دینا پردان کرنا اسے ہم بول لیں گے the judges will award a prize to the best speaker ٹھیک ہے تو کسی کو پرشکار دینا the judges will award a prize to the best speaker ایک ہوتا ہے reward reward کا مطلب ہوتا ہے پرشکار یہ جو award ہے یہ verb ہے یہ جو reward ہے یہ noun ہے پرشکار winning the game was just reward for the effort the team made ایک ہوتا ہے کہ avenge کا مطلب دوسروں کے لئے بدلہ لینا ایک ہوتا ہے revenge جس میں بولتے ہیں پرتیشود لینا خود کا بھی بدلہ لینا تو avenge ہو جائے گا the brother vowed to avenge the date of their father کہ father کا بدلہ ضرور لیں گے انہوں نے کشم کھالی کہ پاپا کا بدلہ ضرور لیں گے ایک ہوتا ہے revenge پرتیشود لینا he made a fool of me and now i want to get my revenge اس نے مجھے پاگل بنایا اب میں کیا کروں گا اسے بدلہ لوں گا بدلہ اسے لے کر ہی رہوں گا تو یہ آج میں نے آپ کو important important چیزیں class 2 میں کروا دی ہے آپ ان کو واپس ضرور دیکھیں ایک بار اور لکھ لکھ یاد کرنے کی ان سب کو کوشش کریں جتنا ہو سکے آپ کوشش کریں کہ لکھ لکھ کر یاد کر تک یہ چیزیں آپ کے mind میں fit ہو جائیں جائیں جتنا اس کے کوشش کرنا آپ لکھ لکھ کر یاد کر باقی جن بچوں کو کو کورس لینا ان کو بتا چکا ہوں جن کو جسے موڈل پیپر دینے ہے تو آپ جائیں گے راجستان لڈی سی ٹوپ ٹین موڈل پیپر آپ کو مل جائیں گے جس میں آپ کو ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ کیوشنز مل جائیں گے ساتھ ہی جیتے بھی کیوشنز ہوں جیسے کرنٹ افیر ہے وہ بھی اپڈیٹ دینیل کلاسیز کا ٹیلی گرام چینل بھی جو جو کر لینا وہاں پہ اس کی دو کلاسیز ہو گئی آپ کی ان دونوں کلاسیز کی پی